کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دو بیس فرینڈز دکھائی جاتے ہیں اس ٹائم وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ضروری باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دوستی بھی کافی گہری تھی اب یہاں پر ہمیں ان کی نام بھی پتہ چلتے ہیں اب ان میں سے جو تھوڑا بہت اچھا انسان تھا اس کا نام تھا ڈمبلڈور اور جو دوسرا تھا یعنی جو اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ پہلے والا تھا اس کا نام ہوتا ہے گرینڈو ورل اب یہاں پر وہ اچھا اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ غلط راستے پر چل پڑا تھا اور یہاں پر ڈمبلڈور اسے اسی بارے میں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جو بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے اسی لیے تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے چھوڑ دو یہ سب تب یہ سن کر گرینڈو ورلڈ ڈمبلڈور سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر میں کیا غلط کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں تم اس کے بارے میں بڑے اچھے سے جانتے ہو میں وہی تو کر رہا ہوں جس کا ڈریم کبھی ہم نے دیکھا تھا ان جسے ہم پورا کریں گے یعنی کہ میں کسی ایسی دنیا کی تلاش میں ہوں ایک ایسی دنیا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی بھی مگلو نہ پایا جاتا ہوں اب اپنے جواب میں گرینڈو ورلڈ یہی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مگلو کون ہے حاصل میں جادو گروں کی ایک دنیا پائی جاتی ہے اور یہی دنیا عام دنیا کے سامنے نہیں ہوتی بلکہ وہ سیکرٹ ہوتی ہے عام دنیا سے چھپی ہوتی ہے اور جو انسان اس دنیا میں انہیں جادو کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی جادو کرنا نہ جانتا ہو یا پھر جادو کے بارے میں اسے کچھ بھی پتا نہ ہو وہ ایک نارمل انسان ہو تو ایسے انسان کو ہی مگلو کہتے ہیں پھر یہاں سے سن شفٹو کر جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جہاں پر ہم ڈمبلڈور کو دیکھتے ہیں اور اس ٹائم انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لوکٹ پکڑا ہوتا ہے اور یہ لوکٹ کوئی عام لوکٹ بلکل بھی نہیں تھا بلکہ یہ لوکٹ تو خاص تھا جکہ کوئر ڈمبلڈور نے اور گرینڈو ورلڈ نے مل کر بنایا تھا کچھ ٹائم پہلے ہی یہ لوکٹ اصل میں ان دونوں سے جڑا ہوا تھا کیونکہ اس میں ان دونوں کا کھون تھا جب وہ ینگ تھے تو انہوں نے ایک عوت لی تھی ایک قسم لی تھی وہ بھی اپنے کھون کے ذریعے ان کی قسم یہ تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اٹیچ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے اور اس عوت کا اس قسم کا ایک رول تھا کہ اگر کسی نے بھی آگے جا کر اس قسم کو توڑنے کی کوشش کی تو یہ لوکٹ ان کے خلاف ہو جائے گا اور انہیں ہی مارنے کی کوشش کرے گا تو اسی لیے ڈمبلڈور یہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ بھی ہو اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ گرینڈو ورڈ کوئی بھی غلط کام نہ کرے نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بہادر لڑکا جس کا نام نیوٹ ہوتا ہے اس ٹائم وہ جنگلوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر وہی کریچر کو دھوڑنے آیا تھا اور وہ کریچر کوئی عام کریچر بلکل بھی نہیں تھا بلکہ وہ تو جادوئی کریچر تھا وہ جادوئی کریچر اسی لیے تھا کیونکہ اس میں خاص قسم کی پاورز تھی اور وہ یہ کہ اگر اس کریچر کے کھون کو انسان کے کھون کے ساتھ ملا دیا جائے تو جس انسان کے بلڈ کو ملایا گیا ہوگا اس کا فیوچر دیکھا جا سکتا ہے یعنی آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوگا یا پھر برا ہوگا تب یہاں پر ڈھومتے ہوئے نیوٹ کو ایک کریچر کوئن مل ہی جاتی ہے اور اس ٹائم اس کریچر کوئن کا ایک بیبی ہوتا ہے ایک اسی ٹائم پر وہاں ایک اور لڑکا آ جاتا ہے جو کہ اصل میں ایک شکاری ہوتا ہے اور وہ وہاں پر اکیلا نہیں آیا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھے بھی آئے ہوتے ہیں بعد میں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں یہ شکاری گرینڈو ویلڈ کے لیے کام کرتا ہے یہ شکاری وہاں پر اصل میں اس کریچر کو مارنے آیا تھا اب یہاں پر آنے کے بعد وہ اس کریچر کوئن کو مارتا تو ہے اور ساتھے ساتھ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن وہ جو بہادر لڑکا ہوتا ہے نیوٹ اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس شکاری سے اس کریچر کوئن کے بچے کو بچا لے اور اسی وجہ سے نیوٹ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگتا ہے تب شکاری اور اس کے ساتھے بھی نیوٹ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور آخر کار وہ اسے پکڑ ہی لیتے ہیں نیوٹ کو پکڑنے کے بعد وہ اسے زخمیں کر دیتے ہیں اور اسے اس کریچر کوئن کا بچہ بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد نیوٹ اٹھتا ہے اور صیدہ اس کریچر کوئن کے پاس آتا ہے لیکن جو نیوٹ اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ کر کافی حران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کریچر کوئن کا ایک اور بچہ بھی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کریچر کوئن نے ایک نہیں بلکہ دو بچے پیدا کیے تھے اب نیوٹ کریچر کوئن کے اس دوسرے بچے کو اپنے سوٹ کیس میں ڈال لیتا ہے اس سوٹ کیس میں پہلے سے کچھ کریچرز موجود تھے جو کسی ایک دنیا سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ الگ الگ دنیا سے تھے انہیں کریچرز میں ہوتا ہے ایک ڈرائگن جو کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ کافی بڑا ہوتا ہے سائز میں اور اسی وجہ سے وہ نیوٹ کو اپنے ساتھ اڑا کر وہاں سے لے جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں اس شکاری کو جو کہ کریچر کوئن کے اسی بچے کو جسے اس نے چورایا تھا اسے جا کر وہ گرینڈو ورلڈ کے حوالے کر دیتا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرینڈو ورلڈ اچھا انسان نہیں ہے وہ کافی برہم ہے اسی لئے وہ اس کریچر کوئن کے چھوٹے سے بچے کا گلہ کار دیتا ہے اور اس بچے کے کھون میں اپنا کھون ملاتا ہے تاکہ وہ اپنا فیوچر دیکھ سکے اور وہ کرتا بھی بلکل ایسے ہی ہے وہ اپنا فیوچر اس میں دیکھتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں نیوٹ کو جو کہ اپنے بھائی کو لے کر دمبل دور سے ملنے آتا ہے یہاں پر دمبل دور انہیں وہی لوکٹ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوکٹ کوئی عام لوکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے خود بنایا ہے یعنی میں نے اور گرینڈو ورلڈ نے کیونکہ اس میں ہم دونوں کا کھون ہیں اس لئے یہی وجہ ہے کہ چاہتے ہوئے بھی میں اس لوکٹ کو خود سے توڑ نہیں سکتا اب ان دونوں بھائیوں کو انہیں نیوٹ کو اور اس کی بھائی کو دمبل دور کی اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا کوئی لوکٹ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی انسان توڑی نہ سکے اب اس بات کو پروف کرنے کے لئے دمبل دور ان کے سامنے پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہے یعنی وہ اس لوکٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب کیونکہ دمبل دور نے اوٹ کو قسم کو توڑنے کی کوشش کی تھی تو اسی لئے وہ لوکٹ ان کے ہی خلاف ہو کر انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے اب کیونکہ یہاں پر دمبل دور کی بات سرچ ہو گئی تھی تو اسی لئے وہ ان دونوں بھائیوں سے ان کی ہیلپ کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد چاہئے میں گرینڈو ورلڈ کو روکنے کیلئے اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا اب ان کی بات سنکر نیوڈ اور ان کا بھائی ان کی ہیلپ کرنے کیلئے ایگری ہو جاتے ہیں اس کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے اور ہم اسی شکاری کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹائم کچھ اپسٹ نظر آ رہا تھا کیونکہ اصل میں اس نے جو کیا تھا اسے اس کے گلتی کا پشتاوا تھا یعنی کہ جو اس نے کریچر کو ان کے بیبی کو چورایا تھا اس لئے یہاں پر وہ شکاری اپنے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی شیشے پر یہ لکھا ہوتا ہے فارگیو می یعنی مجھے معاف کر دیجئے اس کے بعد اگلے ہی سین میں ہم ایک بیکر کو دیکھتے ہیں یعنی جو ایک بیکری کو چلایا کرتا تھا یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ اس بیکر کے ایک بیس فرینڈ بھی تھی جو کیا گرینڈو ورلڈ کے لئے کان کرتی تھی اور جب سے وہ گرینڈو ورلڈ سے ملی تھی وہ تب ہی سے اپنے اس فرینڈ انہیں بیکر سے نہیں ملی تھی یہی پر اس بیکر سے ملنے ایک پروفیسر آتی ہے جو پہلی تو اس بیکر سے تھوڑے بہت بات کرتی ہے اور بعد میں خود کو اور اس بیکر کو ٹیلیپورٹ کر کے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے جہاں پر ہی دونوں ٹیلیپورٹ ہوتی ہیں وہ اصل میں ایک ٹرین ہوتی ہے اور اس ٹرین میں نیوٹ اور اس کا بھائی پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر دو اور لوگ بھی تھی جو کہ اصل میں نیوٹ کے ہی ساتھی تھے ان میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا اور یہ دونوں یہاں پر دمبلڈور کے کہنے پر آئے تھے یعنی ان دونوں کو دمبلڈور نے گرینڈوویل کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا ہے اب جب سارے لوگ اکٹا ہوتے ہیں تو نیوٹ ان سب سے کہتا ہے کہ گرینڈویل کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ تو یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور اس لیے اب ہمیں اس کے خلاف ایسے لڑنا ہے کہ ہمیں کوئی پلان نہیں بنانا ہے پھر نیوٹ ان سبی کو وہ سارے گفٹ دیتا ہے جو دمبلڈور نے اس کو دیئے تھی ان سبی لوگوں کو دینے کے لیے اب یہاں پر جو بیکر ہوتا ہے اسے ملتی ہے ایک میجیکل سٹرک حالانکہ وہ بیکر مگلو تھا انہیں اسے کوئی بھی میجیک نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی دمبلڈور نے اسے گفٹ دیا تھا اور جو نیوٹ کا بھائی ہوتا ہے اسے ملتی ہے ایک جادوئی ٹائی اور جو نیوٹ کی ساتھی ہوتی ہے اسے ایک پیپر ملتا ہے اور اب جیسے نیوٹ کی ساتھی اس پیپر کو پڑھنے لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیپر جل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ بھی کوئی عام پیپر نہیں تھا بلکہ جادوئی پیپر تھا جو فیمل پروفیسر ہوتی ہے اس کو دمبلڈور کی طرف سے ایک بک ملتی ہے اب یہاں پر نیوٹ کا ساتھی بولتا ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹرین ایک سٹیشن پر رکھتی ہے اور یہاں پر جو نیوٹ کا ساتھی ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ وہ ان سب سے الگ ہو کر جاتا ہے کیونکہ اسی یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ گرینڈویل پر نظر رکھے اور جو نیوٹ کی ساتھی ہوتی ہے اس میں آتے ہیں اور یہ آفیس اصل میں میجک آفیس ہوتا ہے یہاں پر نیوٹ ایک آدمی سے ملتا ہے جو کہ کافی امیر ہوتا ہے یعنی کہ اس پوری جادوی دنیا کا یہ لیڈر ہوتا ہے یہاں پر وہ امیر آدمی نیوٹ کو دمبلڈور کی طرف سے دیا گیا ایک میسیج اسے دیتا ہے کہ تم کسی کے بھی کہنے پر مجھ چلنا ہمیشہ اسے کا ساتھ دینا جو ٹھیک ہے لیکن بعد میں ہمیں یہاں پر اندر کی بات پتا چلتی ہے اور وہ یہ کہ یہ امیر آدمی بھی گرینڈو ویلڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ گرینڈو ویلڈ کی حق میں ایک کام کرتا ہے اور وہ یہ کہ وہ گرینڈو ویلڈ کے اوپر لگے ہوئے سارے چارجز کو ختم کر دیتا ہے اور یہ چارجز گرینڈو ویلڈ پر اسی لیے لگے ہوئے تھے کیونکہ جتنے بھی مگلوس تھے وہ ان سب اسے نفرت کرتا تھا انہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا یہاں پر وہ امیر آدمی یہاں پر دیکھتا ہے اور یہ لڑکی بھی اصل میں گرینڈو ویلڈ کے لیے ہی کام کرتی تھی اور یہی بات سوچ کر نیوڈ کا بھائی اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن اتنی دیر میں وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ نیوڈ کے بھائی کو پکڑ لیتی ہے اور یہاں پر نیوڈ اور اس کی باقی ساتھی چاہتے ہوئے بھی اپنے اس ساتھی کو بچا نہیں پاتے اگلے دن ہم دیکھتی ہیں کہ نیوڈ اور باقی ساتھیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نیوڈ کی بھائی کو کہاں پر رکھا ہوا ہے یہاں پر نیوڈ اور اس بیکر اور اس پروفیسر کو میجک آفیس میں جانے کے لیے کہتے ہیں پھر ہمیں نیوڈ کی وہی ساتھی رکھائے جاتی ہے جس کے پاس سوٹکیس تھا اور وہ سیدھا ایک ورگر کے پاس جاتی ہے اور وہ اس ورگر کو چھے سوٹکیس بنانے کے لیے کہتی ہے جو بلکل نیوٹ کی سوٹکیس جیسے ہی ہونے چاہئے تاکہ سب سے اصلی سوٹکیس چھپایا جائے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آخر اصلی سوٹکیس کون سا ہے ادھر نیوٹ کا جو میل ساتھی ہوتا ہے وہ سیدھا جاتا ہے گرینڈو ویلڈ کے پاس اسے ملنے کے لیے یعنی وہ والا ساتھی جسے گرینڈو ویلڈ پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہاں جانے کے بعد نیوٹ کا ساتھی گرینڈو ویلڈ سے کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اصل میں مجھے یہاں پر دمبلڈو نے بھیجا ہے آپ پر نظر رکھنے کے لیے اب اس کی یہ بات سن کر گرینڈو ویلڈ کو یقین نہیں آتا اسی لیے وہ یہ بات کنفرم کرنے کے لیے اس کا مائنڈ ریڈ کرتا ہے جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ ہے یعنی دمبلڈو نہیں اسے یہاں پر بھیجا ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے لیکن ساست گرینڈو ویلڈ کو یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ نیوٹ کا یہ جو ساتھی ہے یہ اپنی مری ہوئی بہن کو ابھی تک نہیں بھولا اور اس کی بہن بھی کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ گرینڈو ویلڈ کی وجہ سے ہی مری تھی اسی لیے گرینڈو ویلڈ یہاں پر ایک چلاکی کرتا ہے وہ اپنا میجک یوز کر کے اس کی مائنڈ سے اس کی بہن کی سارے یادیں سارے باتیں مٹا دیتا ہے ہنڈو ویلڈ نے ایک آدمی کو بھیجا ہوتا ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی شکاری ہوتا ہے انہیں جس نے کریچر کو ان کی بچے کو چورایا تھا اور اسے اپنی گلتی کا پشتاوا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دمبل دور بھی کافی سمجھدار ہیں انہیں اس بارے میں تو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے اور اسی لیے وہ یہاں پر اپنا دیماغ لگا کر بڑی چلاکی سے اس شکاری کو ایک دوسری جگہ پر لے آتے ہیں اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے یہاں پر ان دونوں کے بیچ کافی زبردست فائٹ ہوتی ہے لیکن دمبل دور اور شکاری کی نسبت کافی طاقتور تھے اسی لیے وہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے بڑی آسانی سے اس شکاری کو ہرا دیتے ہیں اسے ہرانے کے بعد دمبل دور اسے کہتے ہیں یہ تم کیا بے وکوفی کر رہے ہو تم غلط آدمی کا ساتھ دے رہے ہو کیونکہ گرینڈو ویلڈ اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا آج سے پہلے یہ کہنے کے بعد دمبل دور اسے واپس سے اپنی اصلی دنیا میں لاکر چھوڑ دیتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں نیوٹ کو جو کہ اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اسے دمبل دور نے جانے کیلئے کہا تھا جو کہ اصل میں ایک جیل ہوتی ہے لیکن اس کے وہاں پر جانے سے پہلے ہی جیلر ایک چلاکی کرتا ہے وہ اس کے سارے ماجیکل گفٹ جو کہ دمبل دور نے اسے دیئے تھے وہ حاصل کر لیتا ہے اب یہاں پر آنے کی بعد فائنلی نیوٹ اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیتا ہے ان جس کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی وہ اس کی رشیوں کو کھولتا ہوا اسے ازاد کر دیتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے وہاں پر بہت سارے کریچرز آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو نیوٹ ہوتا ہے وہ کریچرز کی بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس لیے وہ یہاں پر اپنا دماغ لگاتے ہوئے ایک ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے ان کریچرز سے بچتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جب وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو تبھی اچانک سے ان کے سامنے ایک بہت بڑا کریچر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی نیوٹ اور اس کا بھائی کسی طرح کر کے خود کو اس کریچرز سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیوٹ کسی طرح کر کے اپنی سارے میجیکل گفٹ پھر سے حاصل کر لیتا ہے اور اب جیسے یہ سارے لوگ اس ٹائے کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ لوگ ٹیلیپورٹ ہو کر ایک الگ جگہ پر آ جاتے ہیں سین چینج ہو کر جاتا ہے دوبارہ سے منسٹر کی میجیک آفیس میں اور اس ٹائم وہاں پر ایک پارٹی چل رہی ہوتی ہے لوگ سلیبریشن کر رہی ہوتے ہیں یہی پر وہ بیکر اور پروفیسر بھی آئے ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر گرینڈو ویلڈ بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ بیکر کی دوست بھی آتی ہے جو کہ گرینڈو ویلڈ کے ساتھ ملی ہوئی تھی لیکن یہاں پر آنے کے بعد بیکر کی دوست اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں اور اس کا ایسا بیہیو دیکھ کر اس بیکر کو دکھ بھی ہوتا ہے اور کافی برا بھی لگتا ہے اسے اس پارٹی میں وہ کانڈیڈیٹس بھی آئے ہوئے تھے جو اگلے الیکشن میں کھڑے ہونے والے تھے ان میں سے جو سب سے سینئر ہوتی ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور اسے مارنے کے لئے گرینڈو ویلڈ اس کے پاس ایک ویٹر کو بھیجتا ہے ڈرنک دے کر اور اس ڈرنک میں زہر ملا ہوتا ہے لیکن جو پروفیسر ہوتی ہیں انہیں اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ لڑکی اس زہر والے ڈرنک کو پیتی پروفیسر اپنی میجک سے اسے اسے دور پھینک دیتی ہے اب یہی دیکھ کر اسی دوران وہ بیکر جلدی سے اپنی سٹک لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس سٹک کو گرینڈو ویلڈ کی طرف کر دیتا ہے یہ بتانے کے لئے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اب یہی دیکھ کر وہ سارے لوگ بیکر کو ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیکر گرینڈو ویلڈ کو مارنے والا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وہ پروفیسر خود کو اور اس بیکر کو ٹیلیپورٹ کر کے وہاں سے کہیں اور لے جاتی ہے یہی دونوں اب ایک ایسی جگہ پر جاتی ہیں جہاں پر ڈمبلڈور نیوڈ اور اس کا بھائی پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں یہاں پر وہ پروفیسر نیوڈ اور اس کے بھائی کو ایک نیوز پیپر دکھاتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بیکر ہے وہ انوسینٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کلر ہے کیونکہ آج اس نے گرینڈور ویلڈ کو ماننے کی کوشش کی ہے تب ڈمبلڈور اپنے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اصل میں گرینڈور ویلڈ بھی اب ایک کینڈیڈیٹ بین چکا ہے یعنی کہ وہ بھی جادوی دنیا میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ لے گا یہ کہتے ہوئے ڈمبلڈور ان سبی کو ایک کینڈم دکھاتے ہیں اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر اولے الیکشنز ہونے تھے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ڈمبلڈور کی بھائی سے ملنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر ڈمبلڈور اپنے بھائی کو ایک بات بتاتا ہے جو کہ وہ آج سے پہلے نہیں جانتا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے شکاری ہے نا وہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ بات ہم آج سے پہلے نہیں جانتے تھے اب یہ بات سننے کے بعد ڈمبلڈور کا بھائی بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ انہیں تو اس چیز کا اندازہ تک نہیں تھا پھر نیوٹ کو شیشی میں کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا اب یہ بات نیوٹ کو عجیب لگتی ہے اس لئے وہ یہ بات جا کر ڈمبلڈور کو بتاتا ہے دمبلڈور اس کی بات سن کر اسے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک میسیج ہے اور یہ میسیج ہمارے لئے ہی بھیجا گیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ میسیج ہمارے لئے کس نے بھیجا ہے یہ میسیج ہمارے لئے اسی شکاری نے بھیجا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ شکاری بہت جلد مرنے والا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی آس پاس ایک خاص قسم کا پرندہ گھوم رہا ہے اور وہ پرندہ صرف اسی انسان کی آس پاس رہتا ہے جس کی بہت جلد موت ہونے والی ہوتی ہے آگے باتیں کرتے ہوئے ڈمبلڈور اپنی بہن کی بارے میں بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ بات آج سے تقریباً کافی سالوں پہلے کی ہے ہوا یہ تھا کہ میری اور میری بھائی کی کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی اور یہ بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کی لڑائی میں بدل گئی تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے پر چھڑی سے اٹیک کرنے والے تھے اور یہ چھڑی بھی کوئی عام چھڑی نہیں تھی بلکہ جادو ہی چھڑی تھی لیکن تبیبت قسمتی سے ہماری بہن وہاں سے گزر رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارا وہ اٹیک جو ایک دوسرے کو لگنا تھا وہ ہماری بہن کو لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہم اپنی بہن کے مرنے کی وجہ سے بہت دکھی تھے اور اس کی موت کو ہم آج تک نہیں بولا پائے اور بس تبی سے لے کر آج تک میرا بھائی اور میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ادھر گرینڈو ویلڈ اپنے جادو سے دوبارہ سے کریچر کوئن کے اسی بچے کو دوبارہ سے زندہ کر لیتا ہے جس سے پہلے اس نے گلہ کاٹ کے مار دیا تھا لیکن یہاں پر ساتھے ساتھ گرینڈو ویلڈ کو یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی موت کوئن کے اس دن ایک نہیں دو بچے ہوئے تھے یعنی کی موت کوئن کا ایک اور بچہ بھی ہے یعنی وہی بچہ جسے نیوٹ اٹھا کر لے گیا تھا لیکن اس دن کی لڑائی میں اس شکارے کو کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا یہ کی موت کوئن کا کوئی دوسرا بچہ بھی ہے جسے نیوٹ اپنے ساتھ لے گیا ہے اب اس بات کی وجہ سے گرینڈو ویلڈ اس شکاری پر بہت دوسرا کرتا ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے یہ دیکھو تم نے کتنی بڑی بیوکوفی کر دی آخر تم اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو تمہیں انتاظہ بھی نہیں ہوا کہ اس کریچر کوئن کا ایک اور بچہ بھی ہے اور نیوٹ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور ہاں بات سنو تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی بھی طرح کر کے ڈمبلڈور کو مارنا ہوگا اور ہاں سن لو اگر تم ایسا نہ کر پائیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ادھر نیوٹ کی ساتھی پانچ اور سوٹکیس لے کر آتی ہے یعنی کہ جو اس نے اس ورکر سے بنوائے تھے جو سیم ٹو سیم نیوٹ کی سوٹکیس جیسے تھے وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ بات نہیں پتا چل پاتی کہ آخر اصلی سوٹکیس کون سا ہے یعنی وہاں سوٹکیس جس میں اس کریچر کوئن کا بچہ ہے ادھر ڈمبلڈور اپنے ساکھیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح کر کے کریچر کوئن کے اس بچے کو صحیح سلامت الیکشن والی جگہ پر لے جانا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کریچر ہے جو لوگوں کی صرف سولز دیکھ کر ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ آخر کونسا انسان اچھا ہے اور کونسا برا ہے اور یہ کریچر جس بھی انسان کے سامنے جا کر جھوک جائے گا تو اسی انسان کو بغیر کوئی سوال کیے جادو دنیا کا لیڈر بنا دیا جائے گا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گرینڈویلڈ کے پاس بھی کریچر کوئن کا ایک بچہ ہے تو اب وہ اپنے جادو سے اس کریچر کوئن کے بچے کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور خود لیڈر بننے کے لیے اسی استعمال کرے گا اسی لئے ڈمبلڈور چاہتے تھے کہ کریچر کوئن کا یہ بچہ الیکشن والی جگہ پر ضرور پہنچے کیونکہ ایک اصلی کریچری یہ بات بتا سکتا ہے کہ کونسا انسان اچھا ہے اور کونسا برا ہے اور کونسا انسان اس قابل ہے جسے لیڈر بنایا جائے ادھر وہ سبھی لوگ اپنا اپنا ایک ایک سوٹکس لے کر ٹیلیپورٹ ہو کر الیکشن والی جگہ پر آتے ہیں اسی طرح اس پروفیسر اور نیوٹ کے بھائی کو گرینڈویلڈ کی لوگ دیکھ لیتے ہیں گرینڈویلڈ کی لوگ ان دونوں کا پیچھا کرتے ہیں اسی بیچ ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن اب کیونکہ گرینڈویلڈ کی لوگ تعداد میں کافی زیادہ تھے اسی لیے وہ ان دونوں پر باہر ہی پڑتے ہیں اور پھر اسی بیچ وہ ان دونوں کو پکڑے لیتے ہیں لیکن اب جیسے ان کی سوٹکس کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے نکلتی ہیں کچھ میجیکل بالز اور وہ میجیکل بالز ایک ایک کر کے گرینڈویلڈ کی سبھی لوگوں پر پھٹنے لگتی ہے اب اسی سب کی دوران اس بیکر کا سوٹکس بھی پکڑا جاتا ہے لیکن وہ سوٹکس کھالی ہوتا ہے یعنی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب اسی دوران بیکر کی وہ فرنڈ جو گرینڈویلڈ کے ساتھ مل گئی تھی وہ بیکر سے ملنے آتی ہے اور وہ اس بیکر سے کہتی ہے کہ پلیس مجھے مااف کر دو میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور گرینڈویلڈ کے ساتھ شامیل ہو گئی تھی ابھی وہ دونوں باتیں گرہ رہی ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر گرینڈویلڈ کے لوگ آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں ادھر پروفیسر اور نیوٹ کے بھائی کے پیچھے کچھ اور لوگ لگے ہوئے تھے لیکن تبھی یہاں پر اینڈری ہوتی ہے نیوٹ کے اسی ساتھ ہی یہ جس نے گرینڈویلڈ کو سب کچھ بتا دیا تھا یہاں پر آ کر وہ اپنے ساتھیوں کو بچاتا ہے اور ان سبی کو ہرا دیتا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ ڈمبلڈور کے لیے ہی کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے اور اس نے اس دن گرینڈویلڈ کا ساتھ دینے کا چھوٹا موڑا ڈراما کیا تھا ادھر نیوٹ بھی اپنے حصے کا سوٹکیس لے کر الیکشن والی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک سے گرینڈویلڈ کی ایک ساتھی اس کے سامنے آتی ہے اس پر اٹیک کرتی ہے اسے بھی ہوش کر کے اسے اس کا سوٹکیس لے لیتی ہے اور اب اگلے ہی سین میں جیسے ہی نیوٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ عورت واپس سے اس کے پاس آتی ہے اور اسے اس کا سوٹکیس واپس لٹاتی ہے لیکن تبھی ہم یہاں پر ایک بڑی ہی حیران کر دینی والی چیز دیکھتے ہیں نیوٹ جیسے ہی اس سوٹکیس کو پکڑتا ہے وہ سوٹکیس جل جاتا ہے اب اسی سب کے بیچ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گرینڈویلڈ نے ایک چلاکی کی ہے اصل میں وہ یہاں پر اپنے ساتھ کریچر کوئن کا جو بچہ لائے ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے خود کو الیکشن میں جتوا چکا ہوتا ہے یعنی کہ اب گرینڈویلڈی جادوی دنیا کا لیڈر ہے اور اب ظاہر سی بات ہے جب وہ لیڈر بن گیا ہے تو سب ہی اس کی بات مانیں گے اور لیڈر بنتے ہی وہ سب سے پہلے اس بیکر پر الزام لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے مت چھوڑو اس نے مجھے ماننے کی کوشش کی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر اپنے جادو سے بھی حملہ کرتا ہے لیکن اتنی ہی دیر میں وہاں پر جادو گرنی آ جاتی ہے اور وہ گرینڈویلڈ کی جادو سے اس بیکر کی جان بچا لیتی ہے اب ٹھیک اسی ٹائم وہاں پر شیکاری بھی آ جاتا ہے اور وہ سبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے والا ہوں اصل میں جو گرینڈویلڈ ہے نا یہ ایک دھوکے باز انسان ہے کیونکہ اس کے پاس کریچر کوئن کا جو بچا ہے وہ اصلی کریچر نہیں ہے اتنی ہی دیر میں نیوٹ کی ساتھی بھی اپنے فائنل سوٹکیس کی ساتھ وہاں پر آتی ہے یعنی کہ اصلی سوٹکیس جس میں کریچر کوئن کا وہ بچا تھا اور اب ہم یہاں پر بڑے ہی حیران کر دینے والی چیز دیکھتے ہیں کریچر کوئن کا وہ بچا جا کر ڈمبلڈور کے سامنے جھک جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈمبلڈور ہی ایک اچھا انسان ہے وہ ہی اس قابل ہے کہ اگلا لیڈر وہ ہی بنے اب یہ دیکھ کر ڈمبلڈور اس کریچر سے کہتا ہے تم نے مجھے جوز کیا ہے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اگلا لیڈر میں ہی بنوں تو اب چلو تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور ایسا انسان ہے جو اچھا ہو اور لیڈر بنے کے قابل ہو اب ڈمبلڈور کے یہ بات سن کر اس جادوگرنی کے آگے جا کر جھک جاتا ہے یعنی وہی جادوگرنی جس نے اس بیکر کی جان بچائی تھی اور اب یہاں پر اس جادوگرنی کو جادوی دنیا کی اگلی لیڈر بنا دیا جاتا ہے اب یہ سب کچھ دے کر گرینڈوویل کو بہت برا لگتا ہے اسے کافی گصہ آتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے اس شکاری پر اٹیک کر دیتا ہے اس حملے کی وجہ سے وہ شکاری کافی کمزور ہو جاتا ہے اور کافی زکمی بھی اور اب یہاں پر ڈمبلڈور اور اس کا بھائی اس شکاری کی جان بچانے کے لیے کچھ سپیلز یعنی میجیکل ورڈز کا حملہ کرتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ میجیکل ورڈز آپس میں ہی ٹکرا جاتے ہیں اور اب ایسا ہوتے ہی وہاں پر ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا وہ لاکٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی جس پر ڈمبلڈور اور گرینڈو ویلڈ کی بلڈ اوت ہوئی ہوئی تھی یعنی کہ اپنے اپنے کھون سے جو قسم انہوں نے لی دی وہ یہاں پر آج ٹوٹ جاتی ہے اور اب یہاں پر ڈمبلڈور اور گرینڈو ویلڈ ایک دوسری کے کلاف لیڈنے لگتے ہیں یعنی کہ جو چیز وہ آج تک نہیں کر پائے تھے اور اب یہاں پر ان دونوں کے بیچ بہت ہی بڑی لڑائی ہوتی ہے لیکن اس لڑائی کے دوران ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب دونوں روک جاتے ہیں اور تب اس لڑائی کو یہی پر ہی ختم کر کے ڈمبلڈور وہاں سے جانے لگتے ہیں تب گرینڈو ویلڈ اسے روکتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اب بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرو گے جتنا پہلے کرتے تھے اب اس کی بات سن کر ڈمبلڈور اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کہنے کے بعد ڈمبلڈور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بعد میں گرینڈو ویلڈ بھی وہاں سے جانے لگتا ہے ادھر ڈمبلڈور کا بھائی بھی اس شکاری کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہاں پر وہ شکاری کافی زکمی ہوتا ہے وہ مرنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر ڈمبلڈور کا بھائی سب سے پہلے اس شکاری سے معافی مانگتا ہے اور بعد میں اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے اگلے سین میں انہیں کی ساتھ ہی تھی اور ان کو دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اور ان کو دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فر واشنگ